احمد اللہ وبرکاتہ احمد اللہ وبرکاتہ میں اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر بات کروں گا اوشانِ صدیقِ اکبر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے بعد باقی تمام لوگوں میں سب سے افضل بائجمائی امت سب سے افضل ثانی اثنین صدیق کا لقب اور ٹائٹل پانے والا عطیق کا لقب اور ٹائٹل پانے والا سسرِ رسول ثانی اثنین ثانی اثنین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر البومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام عبداللہ ہے اس کی کنیت ابوبکر ہے مگر نام سے زیادہ مشہور نہیں ہے کنیت سے زیادہ مشہور ہے ابوبکر عربی زبان میں بکر باکافرا جب یہ آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے پہلا اور ابوبکر واقعی پہلی ہی نمبر پر آیا ہے جب ہمارے نبی نے حجرت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے لبئے کہنے والے ابوبکر تھے جب ہمارے نبی نے حجرت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے لبائی کہنے والے ابو بکر تھے سب جب ہمارے نبی نے کسی کنواری لڑکی سے رشتہ کرنے کا اعلان فرمایا تو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والے ابو بکر تھے جب ہمارے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا جہاد کیلئے تو اپنے گھر کا تمام سمان لانے والے ابو بکر تھے جب مسجد لبوی کی پہلی عیلت رکھنے والے ابو بکر ہے اور سب سے پہلے خلیفہ بننے والے ابو بکر ہے اور ریاض الجنہ کی زمین کو خریدنے والے ابو بکر ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي روزتون من ریاض الجنہ کی یہ جو ریاض میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے اس زمین کو خریدنے والے ابو بکر ہے سب سے پہلے مسلح رسول پر کڑے ہونے والے ابو بکر ہے سب سے پہلے عمیر حج بننے والے ابو بکر ہے اور سب سے پہلے روزہ رسول میں دفن ہونے والے ابو بکر ہے قرآن اس کی تعریف کرنا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ابو بکر کی تعریف کرنا ہے جس کی قرآن تعریف کرے قرآن میں اللہ ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں قرآن میں اللہ ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں یہ تو قرآن سے ابو بکر کی تعریف ہے ہمارے نبی نے فرمایا ما سب اللہ حسین فی صدری اللہ سب عبدہو فی صدری ابی بکر میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈال دیا سب کے سب میں نے ابو بکر کی سینے میں ڈال دیا ہمارے نبی نے فرمایا لا یقینہ خوختن فی المسجد اللہ خوختن ابی بکر مسجد کی تمام رشندان کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کی رشندان کو کولہ رکھا جائے ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمام دنیا میں انسانوں کے بدلے احسانات کا بدلہ دے دیا اس کے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا ہمارے نبی نے فرمایا اگر زمین پر کسی کو خلیفہ بناتا اپنے کسی کو خلیفہ بناتا اللہ کے سوا تو ابو بکر کو اپنا خلیفہ بناتا یہ تو نبی علیہ السلام سے کئے حدیث ہیں جس میں نبی علیہ السلام ابو بکر کی تاریف کر رہے ہیں حضرت علیہ حضرت علیہ ابو بکر کی کس طرح تاریف کر رہے ہیں السباق اسباق کو تذکرونہ تم اس سباق کا ذکر کرتے ہو اسباق مبالبہ کا سیاہ ہے کہ تم اس سباق کا ذکر کرتے ہو والذی نفسی بیدی ہی وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مستبقنا الی خیر قدو اللہ سبقنا الیہ ابو بکر جب بھی ہم نے نیکی کی دوڑ لگائی ابو بکر ہم سے آگے پڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کی کس طرح تعلیم کر رہے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں ہمارے سب سے زیادہ بہتر ہیں اور سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام کو ابو بکر کے ساتھی آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا اور قیامت کا ڈنکہ بجا دے گا تو کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ لوگ دوزہ میں جائیں گے تو جو ایک اوپر والی جنت ہوگی ایک نیچے والی جنت ہوگی اوپر والی جنت کو اللہ تعالیٰ روز اپنا دیدار فرمائیں گے اور جو نیچے والی جنت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہفتے کے حق جمعے کے جمعے اپنا دیدار فرمائیں گے تو جو اوپر والی جنت ہوگی اس میں ایک دیدار عام ہوگا ایک دیدار خاص ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد ان اللہ یتجلہ لِلہ سے عام مطل ولی ابی بکر خاص ستن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائیں گے ابو بکر کے بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے صرف راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامُ